السلام علیکم اشپاک خان علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہو سر الحمدللہ ہم نے سنا یہ جو کرونا آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیب ہو گئے اور بہت مشکلات میں رہے ہیں یہ صحیح بات ہیں یہ دیکھئے اوپر والے کا سب کچھ عزام ایسا چلنا ہے کہ اتنا دنیا میں برائی چل لئی ہے اس کی وجہ سے ایک تحلقے سے عذاب ہے میں اس کو عذاب مانتا ہوں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے یہ کرونا نہیں میں یہ میرا جو گناہ کر رہا ہوں اس کی سزا ہے میرا ماننا یہ ممکن امتحان بھی ہوگا اچھے لوگوں پہ بھی امتحان آتے ہیں اللہ پاک نے نبی کو امتحان ڈالا ہے ہم کیا تو اس کی وجہ سے جو یہ سارے کاروبار لوگ کے خراب ہو گئے اور آپ انڈیا جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے آج کل یہ پلائٹ سب بند ہیں آپ کے دوست بھی بہت ادھر پس گئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہوں یہ کیسے آئیں گے کیا کرے لوگ کی اللہ سے دعا کرے کیسے سہی ہو جائیں یہ لوگ میرا کہنا یہی ہے چتنی روٹی کھائیں گے سعودی سے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے چتنی روٹی کھائیں گے سعودی سے نہیں جائیں گے سعودی سے جانا آپ کو اچھا نہیں لگتا سعودی دیکھو ایسا ہے کہ میں اکیلا مر ہوں تو صحیح ہے کم سے کم چار آدمی خوش ہے برکت والی کنڈری ہے چار آدمی خوش ہے چار آدمی اچھا چکھار آئے میں یہاں پرسان ہوں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا کام جو ہے جیسے ممبتی ہوتی ہے نا خود تو جلتا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کو روشنی دیتا ہے روشنی دیتا ہے وہی میرا مطلب ہے جیسے ابھی جتنا بھی مشکل میں ہوگا لیکن کتنے اپنے فیملی والوں کو فائدہ ہوتا ہے فیملی والوں کو فائدہ ہوتا ہے ابھی کچھ بھی وہاں ضرورت ہے کوئی بھی پرسانی ہے میں یہاں تک پورا کر دیتا ہوں یعنی ان لوگوں کی خوشی دیکھ کے آپ کو خوشی ملتی ہے نہیں مجھ کا خوشی ہے ابھی میں انڈیا جاؤں میں خود پرسان ہوں میں بی 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 بچہ کو کیا کچھ گا میرا یہ سوال یعنی آپ کو جتنی بھی آسانی ہوگی اگر فیملی خفا ہے تو آپ کو کیا فائدہ آپ آٹومیٹر خفا ہو جاؤں گے خفا ہو جائے ہاں وہی چیز ہے ابھی جو نیا کرونا کے قسم آیا ہے نیا کرونا کے لئے ابھی در کوئی فلائٹ بند کیا ہے ہر ایک جنگر فلائٹ بند ہے ابھی ادھر ادھر آدمی جا نہیں سکتا ہے جو جہاں کا ہے وہاں جا سکتا ہے واقعی سفر نہیں کر سکتا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت اختیار کرتے ہو ماسک لگاتے ہو ماسک لگاتا ہوں ٹوپی لگاتا ہوں کسی زیادہ نہیں ملاتا یہ ٹوپی سردی زیادہ ہے کیا سردی تو تھوڑا زیادہ ہے لیکن تھوڑا سیپٹی بھی ہے سو نا یہ دو تین چار دن ہو گیا یہ سعودی عرب میں سردی تھوڑا زیادہ ہے نہیں ابھی تو کل بہت ٹھنڈی تھی آج آج بہتر ہے آج بہتر ہے آج بہتر ہے رات کو میرے خیال سے یہ بادل دا نا اس لئے ہاں رات میں بادل بھی تھا دن میں بھی تھا آج بہتر ہے آج اس لئے تھوڑا معصوم صحیح ہے تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہتے ہیں لوگ کیسے اختیار کریں کیا کریں سب سے پہلے تو توبہ کریں میرا یہ کہنا یہی ہے کہ ابھی اس وقت سب کو ضرورت ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے نواز پڑھنے کی ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سب کچھ حالات صحیح نہیں ہیں اپنا ابھی امتحان میں ہم لوگ نہیں دے سکتے ہم لوگ بہت کمجور ہیں بہت بنے گار ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنا ہو سکے نماز پڑھو دعا کرو پریبار میں رہو زیادہ گموں نہیں ماسک لگاؤ ایسے تیار کرو اگر کرونا نہیں بھی ہے ماسک لگانا تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے خیال میں ماسک تو بہت اچھی چیز ہے ماسک ہمیسا لگانا چاہیے لیکن ہر آدمی کو آج کل تو اتنا پورا ہوا خراب ہے علودگی اتنا زیادہ ہو گیا سیپٹی تو بہت ہے ماسک جو ہے سیپٹی اور آپ کام کیا کرتے ہو سعودی میں آپ کیا کام کرتے ہو میرا کام ہے بویا کا کام ہے یہ پینٹ کرنا یعنی بویا یعنی مطلب ہندی میں بولتے ہیں پینٹ پینٹ انگلیس میں پینٹ بولتے ہیں ہندی میں رنگ یعنی آپ رنگ ساز ہو پینٹر ہو پینٹر ہوں پینٹر ہوں کس چیز کا پینٹر ہو آپ جیسے یہ گروپا ہے گروپا یہ نہیں فرنیچر فرنیچر یہ روم کا فرنیچر تروازہ ہے اور اربی میں باپ بولتے ہیں تو اس کا کلر ہوتا ہے تو آپ ماشاءاللہ سنا ہے آپ بہت اچھا مولم ہو تھے الحمدللہ ابھی سب کچھ مولم ہو گیا ہے ہر چیز جانکاری ہو گئی ہے کتنا ٹائم ہو گیا سعودی عرب میں آکے سعودی عرب میں دیکھو مجھ کے آس ساڑی آٹھ سال ہو گیا ہے ساڑی آٹھ سال ہو گیا ہے اور اسی بار جب چھٹی نہیں گئے ہو تو اس کا کتنا ٹائم ہو گیا چھٹی تو ابھی دو سال میں میں کہیں گے کل دو سال پورا ہو جائے گا ایک تاری ہو جانچا کل ایک جنوری دو آزار اکی سے ہیں دو آزار نو دو آزار اندائیس میں میں آیا تھا پہلی جنوری کو دو آزار اکیس میں میرا دو سال پورا ہو جائے گا ابھی جانے کا ارادہ ہے جانے کا ارادہ تو دو مہینہ تین مہینہ کے بعد ارادہ ہے کچھ معاول کچھ صحیح ہوئے کچھ پلائے چالو ہوئے کچھ بیماری کچھ دور ہوئے تو انشاءاللہ پلائے چالو ہوگی تو ابھی آپ کو جانے کا ارادہ ہے لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اب جو ادھر سعودی عرب میں اور لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کے صدیق وغیرہ جو پہلے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے اس سے رابطہ ہوتا ہے آپ کا باتچیت ہوتی ہے باتچیت ہے سب ایک گروپ جو آئے تھے وہ لوگوں کا بھی آٹھ سال ہو گیا ابھی تک ادھر نہیں کس کا جو آپ کے ساتھ ایک گروپ میں آئے تھے ہاں ہاں سب کا سارے آٹھ سال ہو گیا مرے ساتھ آئے تھے سب ایک ساتھ ہوں اور سنا ہے آج خمیش کا دن ہے یہ جمعرات ہے کل جمعہ آپ کی چھٹی ہے تو رات کو آپ کوئی پروگرام کرے گا سنا ہے کچھ کھانے کا کچھ بریانی بنائے گا کل جمعہ آپ کو پارٹی ہے ہاں پارٹی ہے کتنے شدیک ہیں آپ کی کتنے دوست ہیں بھی آ رہا ہے اس لیے کل آخری دن ہے دو آجار بیس کا اس لیے کم تکم پچیس آدمی کے پارٹی ہے کیا کیا اس میں کیا کیا ہوگا یعنی ہے اس میں بہت سارا آئٹم ہے تو آپ دوسرے دوستوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں نیٹ پہ نیٹ پہ تو اب جسے جسے بات ہو رہی ہے جسے جو قریب ہیں ان کی سب کی دعوت ہے ابھی جو آپ کی ویڈیو کو سب لوگ دیکھے گا تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان سے پیغام میری دینا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ سب بہت دور ہیں اس لیے معافی چاہتا ہوں آپ کی دعوت نہیں دے سکتا جو قریب ہے الاندنگلہ سب کی دعوت ہے اور جو دور ہیں اسے مالک کرنا چاہتا ہوں انڈیا میں آؤں گا انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو دعوت دوں گا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ہم ملیں گے ہفتے میں ایک دو ویڈیو آپ سے کرائیں گے اور آپ کے بہت سے صدیق ہم کو میسیج کرتے ہیں کہتے ہیں اشباق خان کدھر ہے اس سے ویڈیو کرو تو چلو ٹھیک ہے اوکے